مٹی میں ہے جو اس کی مہک اور نہ کہیں میرے خون کا ہر قطرہ زندہ باد کہے گا میں مر بھی جاؤ تو اتن یہ یاد رہے گا تیری یادوں میں سوتا ہوں تیری باتوں میں کھوتا ہوں تیری یادوں میں سوتا ہوں تیری باتوں میں کھوتا ہوں تیری خوشی میں خوش میں رہوں تم آنے آنا آج ساس بہو اور بیٹیا کے ساتھ ہے بہت ہی پیاری جوڑی بھائی بہن کی چلیے ان سے جانتے ہیں اور یہ ہمیشہ چھائے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے کانٹینٹ کو لے کر اور ان کے جو فیان سے ہمیشہ بیٹ کرتے ہیں کہ اگلا پروجیکٹ کیا کچھ آنے والا ہے تو چلیے ان سے جانتے ہیں ان دونوں کے سونگ آئے ہیں کیسے بتانا چاہیں گے ہلو ہلو تھانکیو سو مچ اتنے پیارے سی انٹروڈکشن کے لیے ہم دونوں کا گھانا آیا ہے آیاں کا تو میرے بات آیا ہے تو ان کا زیادہ ریسنٹ ہے آیاں کا نیو سونگ تو مانے آیاں جس کے بارے مانے آیاں بتائیں گے ہاں جی تو مانے آیاں ابھی بہار آیا ہے کچھ ایک دن ہی ہوا ہے کل ہم لوگ نے سونگ لانچ کیا ہے آپ سب لوگ کو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اور سونگ کو اتنا اچھا ریویوز دینے کے لیے آپ اپنے سونگ کو لے کر کیسے بتانا چاہیں گے جانت بہت ہی زیادہ امیجنگ وائس جو ہے آپ کی آرڈینس کو یہی سب سے زیادہ پسند آئی ہے اور جس طریقے سے آپ نے فیچر کیا ہے بہت ہی سیمپل اور بہت ہی زیادہ آرڈینس کو یہ پسند آرہا ہے تو کیسے دیکھتی ہیں آپی آرڈینس کو یہاں ہے اور اس کے لیے ہمیشہ ہر پروڈیکٹ کے لیے تو ملتا ہے لیکن اس والے کے لیے ملنا زیادہ سپیشل ہے کیونکہ میرا گانا وطن یاد رہے گا انڈیپینڈنز ڈے کے لیے اور ہمارے دیش کے لیے ہم نے بنایا ہے اور اس وجہ سے اس گانے کے لیے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا نکالنے کے پہلے کیونکہ لوگوں کو کیسا لگے گا کیونکہ یہ میرا تھرڈ سانگ ہی ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ اتنا پیار کر رہے ہیں اور ان کو جنیلی گانا بہت پسند آ رہا ہے میرے فرینڈز اور میرے جاننے والے بھی مجھے میسیج کر کے بول رہے ہیں کہ لیرکس بہت پیارے ہیں اور کافی ایموشنل ہو رہے ہیں لوگ گانا سن کر تو ای ٹھنک ہمارے لیے بہت ہی ہاپی اور گریٹفول مومنٹ ہے کہ ہم نے ہمارے دیش کے لیے گانا بنایا اور وہ گانا بھی لوگوں کو اتنا پسند آ رہا ہے اب اپنے سانگ کو لے کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ HK عبر مسلانل ہوئی ہے یا پھر کیسا جب آپ کو آفر کیا گیا ہے یا پھر جس طریقے سے alguém سے WHO سوالت کی ہے وہ کس طریقے سے آپ بتانا چاہیں گے یہ سانگ مجھے کسی نے آفر نہیں کیا یہ سانگ میں نے لکھا ہے یہ سانگ پورا ہی میرا ہے یہ سانگ لکھا میں نے گایا میں نے میرے چانل پر ہی آیا ہے اور فیچر بھی میں نے کیا ہے تہا smell بہت اچھا لگا جب اپی نے ممی ریڈی نے سب نے سنا کسی نے مانا نہیں کہ میں نے ہی لکھا یہ سانگ لیکن سب کو کافی اچھا لگا اور اب آپ لوگ کے بھی ریویوز دیکھیں مجھے ایسا لگ رہے کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے اپنے گانے میں اچھے لیرکس لگے آپ لوگ سب کو سب میری آواز کی بہت تعریف کر رہے ہیں ہم دلے بہت اچھا لگ رہے ہیں سب دل سے مجھے جس طریقے سے آپ دونوں بھائی بہن لیرکس لکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گانا اپنے وائس میں گا رہے ہیں وہ تہل کا مچا رہا ہے سوسیل میڈیا پر کیسے دیکھتے ہیں آپ کے وائس کو آپ کے لیرکس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کس طریقے سے آئیڈیاز آتے ہیں لکھنے کے آپ دونوں کے میں تو گانا لکھتی نہیں ہوں میں صرف گاتی ہوں آیاں کا ڈپارٹمنٹ ہے لکھنے والا تو وہ آیاں ہی آنسر کرے گا سو سی جب میں نے میرا پہلا سونگ یہ والا لکھا تھا بعد اس کے بعد میں نے کافی سونگ سوس لکھے ہیں بہت وہ ابھی آؤٹ ہوئے نہیں ہیں میں نے چھ ساتھ گانے لکھے ہیں وہ ابھی آؤٹ کیے نہیں ہیں لیکن جو میں نے پہلی بار اسے سونگ لکھا ہے تو میں نے ایسا کچھ سوچا نہیں تھا کہ میں نے رکھنے جا رہا ہوں چلو لکھنے بیٹھتے ہیں کچھ ایسا لکھتے ہیں گانا ایسا نہیں سوچا ہے تو رات کے دو بجرے تھے مجھے نیند نہیں آرہی تھی میں لیٹا ہوا تھا میرا فون بھی نہیں تھا میرے باس مجھے ایک دو رائمز آئے میں نے وہ لکھا پھر مجھے تین چار اور رائمز آئے پھر میں نے وہ لکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انترا بن گیا ہے لائن گانے کا تو میں نے بولا ٹھیک ہے پھر اس کو آگے کنٹینیو کر کے دیکھتے ہیں تو میں جب تھوڑا اور لکھنے لگا تو ایسا لگا کہ گانا ٹائپ پیک نکل رہا ہے تو ایسا دو تین گھنٹے میں میں نے پھر ایک گانا ہی لکھ دیا اور کچھ چار پانچ بچ گئے تھے تو میں سو گیا پھر صبح اپی کے ہی فون میں تھا تو پھر اپی نے دیکھا پھر اپی نے بولا کہ گانا کس نے لکھا ہے میں نے بولا میں نے لکھا ہے تو اپی ممی کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ گانا میں نے لکھا ہے پھر کچھ ٹائم کے بات جب ایک دن ہو گیا یا پھر کچھ گنٹے ہو گئے تب جا کے ممی ریڈی سب نے مانا کہ ہاں گانا لکھا ہے میں نے ابھی تک بیسٹ کمپلیمنٹ آپ دونوں کو کیا کچھ ملا ہے آپ نے تو بتا دیا آپ کس طریقے سے بتانا جائیں گے فرینڈ سے یا پھر فیملی سے کیا کچھ بیسٹ کمپلیمنٹ ملے جتنے بھی میں کومنٹ پڑتی ہوں اور جتنے بھی فرینڈز اور فیملی کومنٹ دیتے ہیں وہ سب ہی بہت سپیشل ہوتے ہیں کیونکہ سب کا ریویو اور سب کا کمپلیمنٹ اور سب کا کرٹیسیزم بھی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے لیکن میں نے کومنٹ سیکشن میں دیکھا وطن یاد رہے گا کہ کافی سارے لوگ ہیں جو انڈینز نہیں ہیں ان کی بھی بہت اچھے کومنٹ ہیں اور انہوں نے مینشن کیا ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں ہیں برد تب بھی یہ گانا سن کر ہم اموشنل ہو گئے اور ہمیں گوز بمز آ گئے سو ای ٹھنک وہ بہت اچھا کومپلیمنٹ ہمارے لیے اس لیے ہے کیونکہ ہماری جو انڈینز ہیں ان کو تو اپنے دیش کے لیے گانا اچھا لگی گئے کیونکہ ہمارے لیے ہمارا دیش بہت امپورٹنٹ ہے بہت سپیشل ہے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں ہم نے دیش سے لیکن جب بہار والوں کو بھی ہمارا دیش اور اس کی بریوری اور دیش کے اوپر گانا اور انڈیپینڈنز دیکھا گانا اتنا اچھا لگ رہے ہیں اور اگر ان کو گوز بمز آ رہے ہیں سو ای ٹھنک وہ میری لیے بہت بڑا کومپلیمنٹ ہے کافی پیٹریوٹک وائب دے رہا ہے وہ سونگ مجھے بھی پیٹریوٹک فیلنگ آئے جب میں وہ سونگ سونی سو پیٹریوٹک اگر فیلنگ کے بات کی جائے تو کیا کچھ آپ دونوں کو آتا ہے انڈیپینڈنز دے ہو گیا یا ری پبلک دے آتا ہے کس طریقے سے آپ بتانا چاہیں گے پیٹریوٹک فیلنگ کو لیک فیلنگ ای ٹھنک وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے ای ٹھنک وہ ڈسکرائب کرنے والی فیلنگ ہوتی ہے کیونکہ بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے ایت سیم ٹائم ایموشنل بھی فیل ہوتا ہے اس کے ساتھی ساتھ بہت زیادہ گراتیٹیوڈ فیل ہوتا ہے ٹورڈز آر آرمی اور ہمارے فریدم فائٹرز جن کے وجہ سے آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پر ہم انڈیپینڈنز ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایت سال بکیز آرہی ہیں ان کا اتنا بڑا ہاتھ رہا ہے ہمیں آج یہ دن دکھانے کے لئے تو ایت سنگ کافی سارے مکسٹ فیلنگز ہیں جو فیل ہوتے ہیں اور ایجسٹ ہوپ کہ ہم آنے والے کئی سال ہمیشہ ہی انڈیپینڈنز ڈے ایسے ہی اور ہر سال دوم دھام سے بناتے رہے ہیں اور ہمارے دیش کو جو آزادی ملی ہے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز میں وہ ہم ایسے ہی آزادی کا مہت سب بناتے رہے اور انڈیپینڈنز ڈے سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں بہت بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے یہ جان کے کہ اب ہم فری ہیں ہمارا سیونٹی سکسٹھ یور ہے فریڈم کا اور کافی کندر سے بہت اچھی فیلنگ آتے ہیں یہ جان کے کہ اتنے سارے لوگ ہیں ہمارے دیش کے سب اپنے دیش سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنے سارے آرمی میں ہیں اتنے سارے پولس میں ہیں جو ہمارے دیش کے لئے کھڑے ہیں جب ہی بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی بورڈر پہ کھڑا ہے سینہ تو اتنا اچھا فیل آتا ہے کہ لوگ اپنے دیش کے لئے جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں تو ایک بہت اچھے اندر سے ایک وائب آتی ہے فیچرنگ بھی آپ سانگ میں کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرنا چاہیں گے کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے یا پھر کتنا انٹرسٹنگ آپ دونوں کو لگتا ہے فیچر ہونے ہمیں بلکل چیلنجنگ نہیں لگتا ہے فیچر اور ایکٹنگ اور دوسروں کے میوزک ویڈیوز میں فیچر تو ہم بہت پہلے سے کر رہے ہیں تو جو چالنج ہے وہ تو سنگیں ہی ہے تو فیچرنگ میں فیچرنگ میں اتنا کچھ چالنج نہیں لگتا ہے آپ کتنا انجوائی کرتے ہیں انجوائی کرتا ہے مطلب کہ جو بھی سانگ ہوتا ہے اس کو جو بھی ہمارا رول ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں کہ جو بھی ہم رول کر رہے ہیں اس کے اندر چلے جا لے سپوسٹو بھی اگر میں میں نے سیریل کیا جا چندر شگر ازاد اس میں میں چندر شگر ازاد ان کا رول پلے کیا تھا تو میں ٹرائے کرتا ہوں کہ میں جو کیرکٹر پلے کر رہا ہوں اس کیرکٹر میں گھش جاؤں تو اس کیرکٹر میں چلے جاؤں گا تو اس کیرکٹر کی طرح فیل کر کے اس کو انجوائی کر اس کیرکٹر کو پلے کر پاؤں گا چالنجنگ تو اتنا لگتا نہیں ہے انفاکت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے آکٹنگ کرنے میں بہت ہاں چالنجنگ جیسے اپی نے بولا کہ گانا سنگنگ چالنجنگ ہے بکیس وہ چیز ہمارے لیل نہیں ہے تو وہ چیز تھوڑی ابھی کے لیے ہے چالنجنگ ہمارے لیل کتنا ریاز کرتے ہیں آپ دن میں دن میں تو نہیں کرتے ہیں ہم ڈیپنڈز آن دا سانگ کونسا سانگ ہے کیسا سانگ ہے اس کے ساپ سے کبھی کر لیا کہ کوئی سانگ آ رہا ہے تو اس کے اوپر کر لیا کہ بھائی اس کے کیا نوٹس ہیں اس کے ساپ سے ہم لوگ نے اس پر ریاز کر لیا لیکن ایسا نہیں کہ کوئی دن کا ٹائم منہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ اتنی دیر کرنا ہی ہے ریاز تو جو سانگ آ رہا ہوا تھا ہم لوگ اس پر ریاز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس سے لائک کریں کمنٹ دیکھیں اپنی رائے ضرور دیں اور دیکھیں ایسے ہی ایکسکلوسف کنٹنٹ کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ ہم تو لے کر آتے ہیں آپ کے لئے صرف اور صرف 24-7 انٹرٹینمنٹ اور آپ کو نام تو پتہ ہی ہے ساس بہو اور پیتیا